بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم اسلام علیکم پیارے بر کیسے آپ سب لوگ میں امید کرتی ہوں آپ جہاں کہیں بھی ہوں گے اللہ تعالیٰ کی فضل و کرم سے ٹھیک ہوں گے تو الحمدللہ میں بھی ٹھیک ہوں آج اس نیک دعا کے ساتھ اپنے ویڈیو کا کرتے ہیں آغاز تو صبح صبح کافی زیادہ ٹھنڈی ہوا چل رہی ہے یہ دیکھا بھی یہ بارہ بجے کا ٹیم ہے صبح تو زیادہ تر نہیں ہے لیکن دوپہر کا ٹیم ضرور ہے تو دوپہر کو ہی میں اپنا کام جو ہے وہ میں نے سٹارٹ کر دیا ہے کیونکہ آج میری بھی کافی زیادہ طبیعت جو ہے خراب ہے کل سے ہی مجھے ہی نزلہ زخام اور گلے کی گلے میں بہت زیادہ درد اور بولنا بھی میرے لئے بھی مشکل ہو رہا ہے آپ کے انکل تو پہلے سے ہی بیمار تھے اور ابھی میں بھی بیمار ہو گئی ہوں اور زیشان کا رات ہون آیا تھا وہ ابو سے حال چال پوچھ رہے تھے وہ بھی کہہ رہا تھا کہ مجھے نزلہ زخام اور گلے کی گلے میں بہت زیادہ درد ہے تو میری بڑی جو بیٹی ہے اس کی کافی زیادہ طبیعت جو ہے وہ خراب ہے اس کو بھی نزلہ زخام اور بخار نے گھیر لیا ہے تو بچی سب بیمار ہو رہے ہیں تو اب حکومت کو چہیے کہ وہ جلد سے جلد جو ہے بچوں کو چھٹیاں دے دے کیونکہ بچے پھر سردی ایسی سردی میں بچے جائیں گے تو بیمار ہی ہوں گے تو اپنا کام جو ہے وہ سٹارٹ کرتے ہیں شروع تو میں گندم میں یہ دیکھا کہ بہتر ہوں گی تھی تو میں نے سوچا کہ میں ان کو ساکھ کرلوں ابھی گندم جو ہے پانی پانی گندم کو لگنا ہے یہ دیکھیں نیچے زمین جو ہے وہ پشک ہو چکی ہے اب ہم نے خاد لے لی ہے اب ہم پانی لگائیں گے ان کو تو خاس کو بھی پانی لگائیں گے اور ان کو بھی پانی لگائیں گے کوشش کریں گے کہ ان کو جل سے جل پانی لگائیں تو پیارے بہنن بھائیوں یہ دیکھیں یہ بھی ایک ہمارے ہاں بوٹی وغیرہ جو پودا وغیرہ ہوتا ہے یہ بھی پایا جاتا ہے اس کو دھوڑل کہتے ہیں کوئی دھوڑل والا جو پودا ہوتا ہے پودا نہیں ہوتا ہے یعنی کہ بیل ہوتی ہے جو گندم کے حصوں میں چلی جاتی ہے اور ان کو چپکا لیتی ہے پہلے گندم کو سپری کریں پھر اس کے بعد پانی لگائیں لیکن سپری ہمیں ہم نے یہاں چوپ پر جو ہمارا مغلوالا ہے یہاں ہم نے پتا کیا تو یہاں سپری بلکل بھی نہیں ملتی وہ سب ہی کیا رہے تھے کہ آپ کو شہر جانا پڑے گا شہر لودرا میں تو لودرا کافی زیادہ سفر ہے آپ کے انکل سفر بلکل بھی نہیں کر سکتے تو اودرا میں جانا پڑے گا دوائی لینے یہاں سبزی تو مشکل سے ملتی ہے تو دوائی کہاں سے ملے گی یہاں تو کافی دور جانا پڑتا ہے چھوٹی سی چیز اگر ہم لیں ہمیں جالد سے جالد ضرورات ہو تو وہ بھی ہمیں شہر جا کر بڑے شہر جا کر لینا پڑتا ہے پیارے بہن بھائیو ایک درختوں کا ایک بہت بڑا خیدہ ہوتا ہے کیونکہ جو پرندے درختوں پر آ کر بیٹھتے ہیں وہ دعا بھی کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ درخت جو ہے نصیب کیا ہے تو ہم کاشت کرتے ہیں بڑے کرتے ہیں ان کو درختوں کو تو وہ آ کر بیٹھتے ہیں رات کو یہی پر بسیرہ کرتے ہیں وہ سب بھی جو جانور وغیرہ جو ہوتے ہیں تو پیارے بھین بھائیو دیتے ہیں جھاڑوں کیونکہ شور جو ہے وہ اندر داخل ہو جاتی ہے تو یہ دیکھیں پھر صبح پھر مٹی جو ہے وہ شروع ہو جاتی ہے تو جھاڑوں دے کر کچھ نہ کچھ بنانے کی تیاری کرتے ہیں تو اوپر تو کچھ بھی صفائی ابھی تاک نہیں کی کیونکہ یہ دیکھیں بارش آئی تھی اور یہ جو چپر بغیرہ تھا یہ پانی نیچے ان کا گر گیا تھا اور ابھی ان پر چھاپر ڈال کرنا ان کو لپائی کرنا بہت زیادہ ضروری ہے لپائی گرمیوں میں ہی کرائیں گے سردیاں ہیں ابھی تو کوئی بھی نہیں مستری بغیرہ آئیں گے تو پھر کوشش کریں گے تو پیارے بہن بھائیو یہ دیکھیں آج نیو چیز ہے تو ہمیں ہمسائیوں نے دی ہے کہ آپ بنا کر کھائیں تو اس لئے میں یہ بنا رہی ہوں چولے پر جو دیکھڑی وغیرہ ہے وہ پر رکھتی مجھے ناو نہیں آتا تو رکھتی ہوں پھر گرم پانی کر کے پھر اس میں ڈالیں گے ان کو بنائیں گے چترہ کیونکہ کال سے جو یہ شکر کنڈیا آئی ہوئی میری چھوٹی بیٹی ہے ناو انہوں نے کہا ہے کہ امی میں آج جب کالج سے واپس آؤں تو آپ نے شکر کنڈیا ضرور بنانی ہے بنا کر رکھنی ہے باس ضرور ان کو بہت زیادہ شوک ہے تو میں کوشش کرتی ہوں آج ان کو بناتی ہوں ابھی اوپا رکھتی ہوں پھر یہ ایک گھنٹے کے بعد بن جائیں گی تو بیرے 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 ان کے ٹوٹے آدھا آدھا یعنی کہ ہاف ہاف کر کے نہ ان کو پھر ان کو ڈالیں گے اچھی طرح گال جائیں آگ جلانے کوشش کریں تو پانی گرم ہو چکا ہے اب میں ڈالتی ہوں تو ان کے کافی زیادہ طریقے ہوتے ہیں بنانے کے لیکن ہم تو ایسے ہی بناتے ہیں ان کو اچھی طرح اُبالتے ہیں پھر اُبالنے کے بعد پھر ان کو بنا کر کھاتے ہیں اور کچھ اکثر بنانے والے انگاروں پر بھی بنا سکتے ہیں ان کو تو ہم تو ایسے بناتے ہیں تو اس میں ڈالتے ہیں کیونکہ برم ہے یہ خاصی زیادہ نقصان اگر اگر ہم اس کو زیادہ کھ تو میدے میں اپھارا پن پیدا کرتی ہے تو اس کو زیادہ بلکل بھی نہیں کھانا چاہیے کم مقدار میں کھانا چاہیے تو میری آج کی ریسپی یہاں تک میں امید کرتی ہوں آپ کو میری آج کی ویڈیو ضرور پسند آئے گی آپ سب نے میری ویڈیو کو پورا دیکھ کریں کیونکہ میں آٹھ منٹ کی ویڈیو بناتی ہوں تو آپ سب پورا دیکھیں گے تو مجھے اس سے کچھ نہ کچھ فیدہ ہوگا تو میں کل ایک نئے ملاق کے ساتھ آپ کی خدمت میں مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ